کرونا کا سر دست کوئی علاج دستیاب نہیں ہے کوئی ویکسین کام نہیں کر رہی کوئی دوائی کام نہیں کر رہی لیکن سوشل میڈیا پر بڑے بڑے ٹوٹکے بتایا جا رہے ہیں بڑے بڑے علاج بتایا جا رہے ہیں پانی اس طرح پیئیں کھانا اس طرح کھائیں فلان سفدی اس طرح استعمال کریں بلکہ کئی تو دم سے بھی اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منتر سے بھی اس بیماری کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے تمام ڈاکٹرز حکیم اور علماء فضلہ اور دوسرے قسم کے جو بھی جوگی ہیں ان کو امریکہ بھیج دیا جائے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں موات ہو رہی ہیں یہ بھی ذرا موج ملہ کر لیں گے اور امریکہ سے بھی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا وہاں جا کے یہ علاج کریں اور اس وقت تک یہ وہیں رہیں جب تک اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تو بھرحال پاکستان میں اس کا سر دست علاج دستیاب نہیں ہے لیکن احتیاط سے پوری دنیا میں اس کے اوپر قبو پایا جا رہا ہے چین نے اس کے اوپر قبو پا لیا پاکستان میں بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ فلان پیر نے پھونک ماری ہے تو اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اس حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے گوجران والے میں ایک بندہ کرونا کا ہی دم کرتا تھا دم سے وہ کہتا تھا کہ کرونا بھاگ جائے گا لیکن وہ خود اسی کرونا کا شکار ہو کے مر گیا اور ایسے کئی اور بھی نیم حکیم ہیں جو کرونا کا شرطی علاج بتا رہے تھے مجرب علاج بتا رہے تھے وہ بھی اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں نیتوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی نیک نیتی سے آپ کو کوئی درست مشورہ دیتا ہے تو اس پر سارا کوئی سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے عمل ضرور کریں حکومت کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بلکل مستند قسم کی ہدایات ہیں ڈاکٹروں کے مشورے ہیں ہیلتھ محکمہ کی طرف سے وہ ساری ہدایت جاری کی گئی ہیں سر دست وہی ایک مجرب علاج ہے اس سے بچنے کا کرونا سے بچنے کا دوسرا کوئی علاج دستیاب نہیں ہے ایسے ٹونے ٹوٹ کے ان سے بلکل محفوظ رہنے کی ضرورت ہے دور رہنے کی ضرورت ہے اپنی احتیاط کی ضرورت ہے وہی جو لیکن کچھ علماء اکرام اس حوالے سے کچھ علماء اکرام اور دوسرے دیندار حل کے وہ اس حوالے سے نمازوں کی پابندی کا کہہ رہے ہیں رمضان مبارک آگیا ہے روز رکھنے کا کہہ رہے ہیں اور کچھ صورتوں کی تلاوت کا کہہ رہے ہیں کچھ آیتیں پڑھنے کا کہہ رہے ہیں تو اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے قرآن پاک میں بلکل اثر ہے قرآن کی آیات میں اثر ہے ان کے اس کے الفاظ میں اثر ہے تو باقی جو لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں پیسے لے کے دم کرتے ہیں جو پیسے لے کے مشورے دیتے ہیں نیم حکیم بنے ہوئے ان سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ حافظ